جو مضمون تھا اس کی بنیاد بند گئی اب میں آپ کو وہ آیا یہ رات کو بیٹھ کے میں نے مضمون لکھا ہے اور میں وہ اس چاہتا ہوں کہ وہ میں آپ کے گوشت ہزار اور آپ ساتھیوں تک پہنچا دوں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق وہ پیارے صحابی ہیں جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر و حضر میں ہر وقت ساتھ ہوتے تھے ہر وقت جلوہ محبوب ان کے پیش نظر ہوتا سیدنا صدیق اکبر نے آقا کی حیاتِ طیبہ سے لے کر اپنی وفات تک کبھی بھی اہلِ بیت کی خدمت میں کمی نہیں آنے دی ہر وقت خدمت اہلِ بیت میں لگی بلکہ آپ کی اہلِ بیت سے یہ خصوصی محبت آپ کی اولاد میں بھی منتقل ہوتی رہی ہے صرف صدیق اکبر کی آپس میں میرے نا جی ایک دو ساتھی ایسے ہیں ایک دو میرے دوست ایسے ہیں جن کے والد میرے والد کے دوست تھے اور ان کے بچے میرے دوست ہیں یعنی دوسری نسل میں ہماری یہ محبت ٹرانسفر ہوئی ہے تیسری چوتھی نسل والا ہم نے ابھی تک کوئی نہیں دیکھا کہ جس کی میرے دادے کی اس کے دادے کے ساتھ ہی میرے باپ کی اس کے باپ کے ساتھ ہی میری اس کے ساتھ ایسے ہیں لیکن یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ایک نہیں دو نہیں سات سات نسلوں تک آپ کی رشتہ داری چلیے محبت تو چلی ہی چلی آج میں آپ کو وہ تفصیل سے عرض کروں گا سب سے پہلی رشتہ داری تحذیب و تحذیب کے اندر سب سے پہلی رشتہ داری جو میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صدیق اکبر کی تھی وہ حضرت صدیق اکبر کی بیٹی کا نکاح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے امی آئیشہ صدیقہ تیب آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر عمر میں اختلاف ہے جو لوگ بڑا اچھالتے ہیں اس کو ان کا نکاح چھ سال کی عمر میں ہوا رخصتی نو سال کی عمر میں بھئی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں کس وقت کیا حکم جاری کرنا ہے اور کس وقت کیا نہیں کرنا بعضوں نے نجی بڑا زور لگا دیا کہ نہیں ان کے عمر اٹھارہ سال تھی ان کے عمر زیادہ تھی بھئی جب اللہ کے حبیب کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ جانتا ہے اس کا حبیب جانتا ہے تو پھر میں اور آپ اتراز کرنے والے کون ہوتے ہیں پھر اہمیں دفاع کیے جانا اہمیں اور بابا جی اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ جانتے ہیں کون کس وقت کہاں پہ کس قابل ہے ہر علاقے کی نجی اپنی ایک وہ طبیعت ہے بچے کئی علاقوں کے بہت دیر سے جوان ہوتے ہیں کئی علاقوں کی خوراک ایسی تیز ہوتی ہے بڑی سپیڈ سے بچے جوان بھی ہو جاتے ہیں آگے بھی بڑھ جاتے ہیں تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باکمال ہوا اٹھارہ سال اس وقت مرتی امی آئیشہ کی ٹھیک ہے جی تو پہلی رشتہ داری حضرت صدیق اکبر کی کیا ہوئی حضور سے اس لحاظ سے حضور کے سسر لگے صدیق اکبر اور سسر کون ہوتا ہے باپ حضور نے فرمایا تمہارے تین باپ ہیں کتنے باپ ہیں تین پہلا وہ جس نے تمہیں پیدا کیا نسبی باپ ہمارا دوسرا وہ جس نے تمہیں علم دیا استاد کو بھی ہم باپ کہتے ہیں نا یہ ہمارا روحانی باپ تیسرا حضور فرماتے ہیں سسر بھی تمہارا باپ ہے اس نے بیٹی دے دی اسے بڑھ کے اور کیا دیتا ہو بیٹی اس نے دے دی سارا کوئی بیٹی ہمارا غرور ہے ہمارا مان ہے ہمارا عزت ہے عبرو ہے ہم نے وہی دے دی تو تین باپ اس لحاظ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نسبت جو حضور سے وہ کیا ہے روحانی باپ کی ہے بیٹی ان کے گھر میں جو سسر ہیں حضور کے باپ بھی لگتے ہیں اور اس نسبت سے حضور کے امتی بھی ہیں حضور کے یار بھی ہیں اب جس نے صدیق اکبر کو برا کا اب دیکھو نا جی وہ نہ انسان کی زبان اس کے خاندان کا پتہ دے دیتی ہے انسان کے زبان ابھی یہ جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں بکی ہیں ان کے خاندان کا انہوں نے پتہ بتا دی ہے کہ ہم گھٹیا نسل کے لوگ ہیں لہٰذا ہم صدیق اکبر کو گالیاں دے رہے ہیں چونے آدمی سے آپ کیا بات کرنا اللہ اکبر حضور میرے مرشد گرامی حضور مہدیس آدم پاکستان رحمت اللہ تعالیٰ آپ تشریف لائے گا یہاں پر ایک نے بکواس کی تو اس وقت مولانا عمر اچھر بھی رحمت اللہ تعالیٰ بھی تھے حضور مہدیس آدم پاکستان اردو سپیکنگ تھے اردو سپیکنگ تھے نا عام ہمارے پنجابیوں کی طرح گالم گلوش نہیں کر سکتے ان کی مزاج اور ان کی طبیعتیں ذرا تھنڈی ہوتی ہیں اور ہم پنجابی جو ہیں ہم تو ببر شہر ہیں تو جب آپ آئے تھے وہ ایک بدعقیدہ کے سامنے تو اس نے گانیاں بکنے لگ گانیاں بکنی شروع کی تو آپ نے فرمایا بابا میرے اندر اتنی حمد نہیں میں آپ سے بات کر سکتا ہاں یہ مولانا عمر صاحب ہیں یہ آپ سے بات کر تو وہ پنجابی ببر شہر تھا مولانا عمر اچھرے بھی آیا اچھرے کا ببر شہر تھا تیری ایسی دیتے آگ انہی جب انہوں نے سنائی سب تھنڈے ہو گئے تو یہ جو جس نے ابھی بکواس کی نصیدی کے اکبر پر صحابہ پر اور آپ کی صاحبزادیوں پر اس نے اپنی نسل کا پتہ بتا دیا ہے کہ ہم انتہائی گھٹیاں نسل کے لوگ ہیں کتے سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ میامیام کرے گا یا وہ کانکان کرے گا اس نے وہ وہی کرنی ہے بھونک نہیں ہے کتے سے یہ ہی ایکسپٹ ہو سکتے ہیں تو صحابہ کو بکواس کرنے والا دراصل وہ اپنی خاندان اور اپنی نسل کا بتا رہا ہے ہم یہ بتا رہے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر سے یہ فرمایا کہ آج تک جس نے بھی مجھ پر احسان کیا ہے میں نے ہر ایک احسان کا بدلہ چکا دیا لیکن صدیق تیرہ بدلہ کل قیامت والے دن اللہ ہی چکائے گا یہ ایک ہی بندہ ہے اس پوری روح زمین پر جس کا احسان ہے حضور کے اوپر پوری روح زمین پر کوئی دوسرا بندہ نہیں آپ مجھے بتا سکتے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کا احسان حضور کے مرنے کے بعد بھی حضور کے اوپر ہے حضور کے وسال کے بعد بھی اگر کسی کا احسان ہے تو وہ ایک ہی شخص ہے اس کا نام سید عبو بکر صدیق رضی اللہ دو جی دوسرا دوسری رشتے داری ایک تو یہ رشتے داری ہو گئی دوسری رشتے داری حضور کی صدیق اکبر سے کیا ہے ام المؤمنین حضرت محمونہ بنت حارس یہ کون ہیں یہ ہیں جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت محمونہ آپ کی میری امی جان ٹھیک ہے نہیں جن کو قرآن نے کہا وَأَذْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ میرے نبی کی بیویاں جو ہیں وہ تمہاری مائیں ہیں ٹھیک ہے جی حضرت محمونہ بنت حارس اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اسما بنت عمیس یہ دونوں کون ہیں اسما بنت عمیس اور حضرت محمونہ بنت حارس یہ والدہ کی طرف سے دونوں سکی بہنے ہیں والدہ کی طرف سے دونوں سکی بہنے ہیں ان کی والدہ محترمہ کا نام ہند بنت عوف ہے اور انہیں خولہ بنت عوف بھی کہا جاتا ہے اب یہاں سے بتائیے کہ اب حضور صدیق اکبر کا اور حضور کا رشتہ کیا ہوا بتاؤ سنڈو پجابی میں سنڈو کہتے ہیں اور اردو میں ہمزلف کہتے ہیں اردو میں ہم کہتے ہیں ہمزلف یہ دونوں سکی بہنیں ہوئیں ایک بہن کہاں حضور کے گھر میں ایک بہن کہاں صدیق اکبر کے گھر میں اور آپس میں یہ کیا ہوئے مجابی میں سنڈو اور اردو میں ہمزلف ہوئے یہ دوسری رشتہ داری ہے حضور کے ساتھ لاؤ جی تیسری رشتہ داری میں ارز کروں حضرت سنڈا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے نوا سے حضرت سنڈا عبداللہ بن زبیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھتیجے ہیں یہ حضور کے بھتیجے ہیں آپ کہیں گے وہ کیسے اب یہ کیسے رشتہ نکل آیا کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی دادی حضرت صفیہ ہیں عبداللہ بن عبد المطلب صفیہ بن عبد المطلب عبداللہ بن عبد المطلب ایک ہی باپ کے بیٹے صفیہ بنت عبد المطلب ایک ہی باپ کے بیٹے ایک ہی بیٹی ایک ہی باپ کی عبداللہ بن اسماء بنت عبی بکر صدیق اکبر صدیق عبداللہ بن زبیر بن صفیہ بنت عبد المطلب تو اس لحاظ سے وہ کیا بنے بطیجے بنے حضرت عبداللہ بن شبیر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطیجے بنے تو تیسری رشتہ داری یہ ہے کہ وہ بطیجے ہیں حضرت صدیق اکبر کے نمازے یہ حضور کے بطیجے لگے اچھا جی چوتھی رشتہ داری کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام المؤمنین حضرت سیدتنا خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی سارے مؤمنین کی امی جان حضرت وقت صدیق کے نماز سے حضرت عبداللہ بن زبیر کی پھپھی دادی ہیں آپ کی پھپھی دادی ہیں اور یوں سرکار دعالہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عبداللہ بن زبیر کے دو رشتے ہوئے ایک حضرت سیدہ خطیجہ کے زوج ہونے کی وجہ سے پھپھا دادا ہوئے حضور پھپھی دادی ہے نا جی تو حضور کیا ہوئے پھپھا دادا ہوئے اور حضرت سیدہ صفیہ کے پتیجے ہونے کی وجہ سے چچا ہوئے اس طرح سے آپ اندازہ فرمائے یہ چوتھی رشتہ داری حضرت صدیق اکبر کے ساتھ حضور کی حضور کے ساتھ صدیق اکبر اچھا جی پانچویں رشتہ داری میں آپ کو ارز کروں حضرت ابو بکر صدیق کے نواز حضرت عبداللہ بن زبیر بن امام جن کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق ہیں یہ حضرت امام حسن کے داماد محترم ہیں پھر سنو حضرت ابو بکر صدیق کے نوازے حضرت عبداللہ بن زبیر بن عبام کی والدہ اسماء بنت ابی بکر صدیق ہیں یہ حضرت امام حسن کے داماد ہیں کہ حضرت امام حسن کی بیٹی ام الحسن حضرت عبداللہ بن زبیر کی زوجہ ہیں لہذا ان سے ہونے والی اولاد اپنے والد کی طرف سے صدیقی اور والدہ کی طرف سے الوی اور فاطمی ہے اب یہ اندازہ کرو صدیق اکبر کے نوازے کس کے داماد ہیں حضرت امام حسن کے تو اہل بیعت سے یہ رشتہ داری آئی سامنے ٹھیک ہے چھتا رشتہ سمات فرمانے حضرت ابو بکر صدیق کے ایک بیٹے ہیں حضرت محمد بن ابی بکر جن کی والدہ حضرت اسماء بن تعمیس ہے حضرت ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے امن المؤمنین حضرت علی المرتضی نے نکاح فرمایا حضرت ابو بکر کے وصال کے بعد اسماء بن تعمیس نے کن کے ساتھ نکاح کیا حضرت علی کے ساتھ چنانچہ اب حضرت محمد بن ابو بکر حضرت علی المرتضی کے کیا لگے سوتیلے بیٹے بھئی امی جان نے ان سے نکاح کر لیا نا تو حضرت ابو بکر کے بیٹے کیا لگے حضرت علی کے سوتیلے بیٹے البتہ ان سے ہونے والی تمام اولاد صدیقی ہی کہلائے گی حضرت علی المرتضی کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ تو زہرا سے ہے جسے ہم حضرت امام حسن اور حسین وغیرہ یہ تمام حضرت محمد بن ابو بکر کے کیا لگے سوتیلے پہنوائی حضرت علی کی اولاد صدیق اکبر کے بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر کے کیا لگ رہے ہیں سوتیلے بہن بھائی آئے 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 اب پتہ چلا حضور کے ساتھ صدیق اکبر کی نسبت کیا ہے حضرت علی المرتضی کے حضرت اسما بنت امیس سے دو بیٹے حضرت سیدنا عون اور حضرت سیدنا یحیہ ہے یہ دونوں حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر کے اخیافی اخیافی کیسے کہتے ہیں اخیافی کیسے کہتے ہیں کوئی جواب دے سکتا ہے یہ ایک اسطلاح ہے ہمارے اس کو سادہ لفظوں میں میں یہ کہوں تو وہ جو ماں کے طرف سے بہن بھائی ہوں سکے لیکن باپ کی طرف سے سوتے لے ہوں ماں ان کی ایک ہی ہو لیکن ایک پچھلے شوہر کی اولاد ہو ایک اگلے شوہر کی اولاد تو اس کو ہم اپنی اسطلاح میں کہتے ہیں اخیافی بہن بھائی یعنی ماں شریک بھائی ہوئے اور والد کی طرف سے علوی کہلائیں گے دیگر ازواز سے ہونے والی اولاد اور حضرت سیدہ اسمہ بن ٹامیس اسے ہونے والی اولاد علاتی علاتی کہتے ہیں باپ شریک جن کا باپ ایک ہو اور ماں باپ شریک بہن بھائی ہوئے اور والد کی طرف سے علوی کہلائیں گے اب یہ ہے جی چھٹی رشتے داری سیدنا صدیقی اکبر کی حضرت امام الانبیاء علی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیعت سے مجھے تو اس بات پر حیرانگی ہوتی ہے جن لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو سبو شتم کیا ہے گالی گلوج کی ہے وہ جاہل ہیں پڑے لکھے نہیں ان کو ان کے علماء نے کوئی نہیں بتایا کہ آپ صدیق اکبر کو گالی نہیں دے رہے اور پورے خاندان علی کو گالی دے رہے ہیں ہے بے کوئی لوگ ان کو شرم ہی نہیں آتی صدیق اکبر کو گالی دے رہے ہیں یہ کتابیں میرے پاس موجود ہیں یہ لکھا ہوا میرا اپنا ذاتی مضمون ہے کہ صدیق اکبر کے علی بیعت سے رشتہ داریاں کیا کیا تھی کس کی کس کے ساتھ ہے جب بھی جو چاہے میں آپ کو سینڈ کر دوں گا دیکھو ان سے پوچھو تو تم نے صدیق اکبر کو جو گالی دی ہے سبو شتم کیا ہے تم نے کیا صدیق اکبر کو کیا ہے ہے بے کوئی جائے لوگ تم نے سب سے پہلے سوسر رسول کو سبو شتم کیا پھر صحابی رسول کو سبو شتم کیا پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ظلف کو آپ نے سبو شتم خاندان رسول کو انہوں نے گالی دی ہے خاندان اہلِ بیعت کو انہوں نے گالی دی ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم اپنی نادانی کے اندر صرف چند روپاؤں کی خات وہ کیا کہتے ہیں مشہور ہونے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے مشہور آدمی کو گالی نکال دو بڑے آدمی کو گالی نکال دو اب آپ یہ دیکھیں جس بندے نے وہ صدر بوش کو جوتا مارا تھا وہ کس طرح مشہور ہوا ہے رات و رات وہ بندہ مشہور ہو گیا اس بندے نے صدر کو جوتا مارا جی امریکہ کے صدر کو جوتا مارا جی وہ جوتا بھی مشہور ہو گیا وہ بندہ بھی مشہور ہو گیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس نے کام ٹھیک کیا بھئی جوتا مارنا کسی کے موں پہ غلط بات ہے اختلاف آپ رکھیں علمی اختلاف ضرور ہونا چاہیے لیکن علمی اختلاف ہو جہالت پر مبری اختلاف نہ ہو علمی اختلاف ضرور رکھیں اب وہ ایک لمحے کے اندر اب اس خناز کو کون جانتا تھا جس نے بکواس کی کوئی بھی نہیں اس نے کہا ہم مشہور تو ہو نہیں سکتے عورتے چلو ہم بڑے کو گالی دے دیتے ہیں صدیق اکبر کو گالی دی رات و رات میڈیا نے اٹھایا جناب وہ شہر پہ شہر ٹھوک دی مشہور ہو گئے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہ جتنے بھی ساتھی شہر کرتے ہیں ایسی بات کو وہ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوتے جا رہے ہیں بھئی ایک بندے نے گالی دی ہے آپ کو چاہیے آپ اس کو روک دیں ختم کرو بس آگے نہ بڑھاؤ ختم کرو ریپورٹ کرو اس کی اتنے سننی بیٹھے ہو کسی بھی آئی ڈی پر آپ اتنے بندے یہ بندے سارے مل کے ایک ایک بھی سٹائک دیں نا تو اس کی آئی ڈی بند ہو جائے گی ایسے لوگوں کو شیئر کرنے کی بجائے وہ اوپر سے پھر کہتے ہیں جی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کیوں جی بے وقوف آدمی غلط بات کو وہیں پہ دبا دینا چاہیے ختم کرنا چاہیے کسی نے گالی گلوش کیا وہاں پہ اس کو ختم کرو حضور فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا کامل مسلمان وہ ہے جو برائی کو ہاتھ سے روکے جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا وہ زبان سے اس کو روکے زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر وہ دل سے برا جانے وضالقات عفل ایمان حضور فرماتے ہیں یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین تب کا ایسے لوگوں کو جو بقواسات کرتے ہیں ان کو فوراں سے پہلے بلا کرو ان کی رپورٹ کرو ان کی آئیڈیز بند کراؤ اور ان کے خلاف افعیار کٹواؤ کہ ہمارے مذہبی مقدسات کو یہ جذبات کو مجروع کر رہا ہے لہذا ایسے بے تحذیب انسان کے اوپر لگام لگائی جائے ساتھویں رشتہ داری حضرت علی المرتز شہر خدا کے سافضادے حضرت امام حسین کی زوجہ حضرت بیبی شہربانو ہیں یہ حضرت بیبی شہربانو کس نے دین تھی ایران کی شہزادی ہیں اور حضرت عمر فاروق عظم نے آپ کے ساتھ نکاح کروائے تھے اور حضرت ابو بکر صدیг کے بیٹے حضرت محمد بن ابو بکر کی زوجہ پھر سمجھیں حضرت امام حسین کی زوجہ شہربانو یہ اور حضرت محمد بن ابو بکر یعنی ابو بکر بیٹے حضرت محمد کی زوجہ یہ آپس میں سکی بہنیں ہیں یہ آپس میں سکی بہنیں ہیں تو اب ایمان سے بتاؤ ایک بہن ہے امام حسین کے گھر ایک بہن ہے محمد بن ابو بکر کے گھر رضی اللہ تعالیٰ اب یہ رشتے میں کیا لگے آپس میں پجابی میں سانڈو اور اردو میں حمزولف یہ آپس میں پستدار لگے سکی بہنیں دونوں کے گھر ہیں حضرت سیدنا علی مرتضاء کے دور خلافت میں حضرت حریص بن جعفی نے شاہ ایران یزد جرد بن شہر یار کی دو بیٹیاں آپ کی خدمت میں بھیجیں تو آپ نے ان سے بڑی بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے حضرت امام حسین سے فرما دیا اور چھوٹی بیٹی کا نکاح حضرت محمد بن ابو بکر سے فرما دیا ان سے حضرت امام حسین کے بیٹے حضرت سیدنا امام زین العابدین پیدا ہوئے جن سے آگے نسل پاک چل رہی ہے حضرت امام زین العابدین بیبی شہربانوں کے بیٹے اور وہ شاہ ایران کی بیٹی اچھری سیدنا ابو بکر کے بیٹے محمد اور علی المرتضاء کے بیٹے حضرت امام حسین آپس میں یہ رشتہ داریاں آج تک آپ نے سنی ہے آپ کو انشاءاللہ یہ فقیر سنائے گا یہ پہلو بھی علمی آپ کے سامنے آئیں گے یہ سات رشتہ داریاں اور آٹھویں حضرت امام جعفر صادق کی والدہ حضرت امام جعفر صادق کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی ہے ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی حضرت جعفر صادق یہ ان کے امام ہیں ہم تو حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں ہم سب کو امام اور عادل مانتے ہیں حضور کے سارے خلفاء کو امام مانتے ہیں اور اللہ تعالی نے تمام نبیوں کو بھی امام بنا کے پہ جائے سارے انبیاء اکرام امام تھے ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف بارہ امام ہیں یہ بالکل علمی ٹھوکر ہے بالکل علمی مغالطہ ہے چودہ معصوم کا عقیدہ بالکل غلط عقیدہ ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بے سارے نبی معصوم ہیں فرشتے سارے معصوم ان کے علاوہ کوئی معصوم محفوظ ضرور ہو سکتا ہے دوسرا قیدہ کہ بارہ امام ہیں یہ بھی بالکل غلط عقیدہ ہے یہ بالکل علمی ٹھوکر علمی ٹھوکر بھی نہیں ہے یہ بالکل چبل ہے جس کا کوئی سر پہر ہی کوئی ہے البتہ جو امام مانتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کو جس پر پوری مذہب شیعت کی بنیاد کھڑی ہے فقہ جعفریہ پر یہ وہ امام جعفر صادق ہے ان کی والدہ محترمہ کا نام کیا ہے ام فروا بنت قاسم بن محمد بن عبیب بکر یعنی ان کی امی جان حضرت صدیق اکبر کی ٹھیک ہے جی وہ بیٹی سمجھ لیں کہ بیٹے کی بیٹے کی بیٹے کی بیٹی ہا نہیں تیسری ام فروا بن قاسم یہ پوتے لگے حضرت صدیق اکبر کے محمد بیٹے لگے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے یہ محمد کے بیٹے قاسم قاسم کی بیٹی ام فروا اور یہ کس کے گھر ہے یہ کس کی امی جان ہے یہ حضرت امام جعفر صدیق کی امی جان حضرت سیدنا امام محمد باقر بن علی سین العابدین بن حسین بن علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی طرف سے ابو بکر صدیق اور والد کی طرف سے والد کی طرف سے حضرت علی المرتضی سے آپ کا سلسل نصب جا ملتا ہے حضرت امام جعفر کا سلسل نصب باپ کی طرف سے حضرت علی کی طرف اور ماں کی طرف سے صدیق اکبر کی طرف اب جنہوں نے صدیق اکبر کو گالی دی انہوں نے کس کو گالی دی انہوں نے امام جعفر صادق کو گالی دی جنہوں نے صدیق اکبر کو گالی دی انہوں نے داما انہوں نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کے حمزلف کو گالی دی جنہوں نے حضرت صدیق اکبر کو گالی دی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حمزلف کو گالی دی جنہوں نے حضرت صدیق اکبر کو گالی دی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوسر کو گالی دی انہوں نے حضور کے صحابی کو گالی دی انہوں نے اہلِ بیتِ اتحار کے جدہِ امجد کو جدہِ امجد بان گئے نا جی جدہِ امجد بان گئے انہوں نے اہلِ بیتِ اتحار کے دادے کو نانے کو گالی دی اب ایمان سے بتاؤ یہ گالی دینے والے اکل مند ہیں یا جاہد ہیں جنہوں نے صحابہِ کرام علی مردوان بالخصوص سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ یہ میرا موضوع کچھ اور تھا لیکن رات کو جب یہ خبر میرے تک پہنچی میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں اس پر بھی مضمون لکھ لیتے ہیں تو یہ مضمون میں نے پھر رات کو بیٹھ کے ترطیب دیا کہ صدیق اکبر کی اہل بیت کے ساتھ رشتہ داری ہیں کہا جب عظمت پتہ چلے گی تو پھر لوگوں کے دلوں میں اب اگر یہ پیغام اس تک پہنچ جائے اور انشاءاللہ یہ پہنچے گا تو کم از کم اگلی مرتبہ بکواس کرنے سے پہلے وہ یہ ضرور میں نے آپ کو رشتہ داریاں بتائیں آپ جا کے تحقیق کریں علماء موجود ہیں میڈیا موجود ہیں کتابیں موجود ہیں یہ اگر جو میں نے رشتہ داریاں آٹھ رشتہ داریاں ان کی بیان کی ہیں ابھی اور بھی ہیں آخری سماعت فرمالیں حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی یعنی حضرت سیدر عبد الرحمن بن ابو بکر کی بیٹی حضرت حفظہ بنت عبد الرحمن بن ابو بکر حضرت امام حسین کی زوجہ ہیں یہ حضرت امام حسین کی زوجہ ہیں یوں حضرت امام حسین کے سسر ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے یار ان کو پتہ ہی نہیں ہے انہوں نے اس گالی کس کو دی ہے برا کس کو کار وہ حضرت امام حسین کے سسر ہے اور سسر کون ہوتا ہے باپ ہوتا ہے انہوں نے حضرت امام حسین کے باپ کو گالی دی اب بندہ پوچھے اکل کے اندو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی رشتہ داریاں یہ نو رشتہ داریاں میں نے آپ کو ارس کی ہیں نو رشتہ داریاں حضور سے لے کر حضرت امام حسین امام حسن تک امام زہن العابدین امام جعفر زادق تک یہ ساری اگر ان کے تربیان میں آپس میں کوئی گڑھ بڑھ ہوتی امام سے بتاؤ یہ رشتہ داریاں کرتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بھئی چھوٹی سی بھی اگر غلط ہمیں پیدا ہو جائے نا لی غلط بات والک بات ہے یہ رشتہ کہاں سے چل رہا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور سے یہ رشتہ چلا پھر آگے یہ رشتہ حضرت علی المرتضی حضرت ابو اکر صدی یہ رشتہ آگے بڑا دوسری نسل میں پھر حضرت امام حسن امام حسین کے ساتھ پھر زہن العابدین چار چار نسلوں تک جس کے رشتہ داری چلے چار چار نسلوں تک رشتہ داری بابا ہم تو ڈائلیکٹ کسی سے رشتہ نہیں کرتے غلط خمی کی بنیاد پر رشتے توڑ دیتے ہیں اگر ان کے درمیان میں اگر خدا کی قسم درسی بھی کوئی ایسی بات ہوتی یہ چار نسلوں تک رشتے نہیں چلتے آج روح زمین پر کتنی بھی اولاد ہے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی گرامی کی آل پاک تمام کے تمام روح زمین پر بسنے والے سیدوں کے نانا جانے سدھی کے اکبر نکال لو گالی ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ذور دنو فرماتے ہیں من صبہ اصحابی اس نے میرے صحابہ کو گالی فقط صبہ نہیں اس نے مجھے گالی دے دیا جی گالی کی بجا تو حضور ہے نا نصوہ پر اسمول ہے نا وہ گالی تو اس لیے دے رہا ہے تو اس بندے نے جس نے صدیق اکبر کو گالی دی اس نے حضرت صدیق کو گالی دی جس نے حضور کی صحب زادیوں کو گالی دی جو ہے حضرت امام اللہ انبیاء کی صدیق اکبر کی صحب زادیوں کو یا حضور کی صاحب زادیوں کو گالی نہیں دی اس نے میرے نبی کی ساتھ ساتھ نسلوں کو گالی دی ایسا بندہ یہ کھلا ہوا جانور ہے باولا جانور ہے ہماری کمیٹی والے باغل کتے کو گولی مار دیتے ہیں تو آپ بولی نہ ماریں اس کو پکڑ کے جیل میں بند کریں یہ ایسا جو جانور ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ معاشرے میں کھلے آم پھرتے رہیں جن کو صحابہ کی عزت کا پتہ کوئی نہیں جن کو اہل بیعت کی عزت کا پتہ کوئی نہیں عزت کی سچی محبت نصیب فرمائے